آج پنڈی کا ٹیمپریچر بہت اچھا دی آج میں آپ سے ذرا روٹین اپنی شیر نہیں کر سکا مجھے ایک نکاہ پہ جانا تھا اور میں صبح وہاں پہ گیا ہوں تقریباً دو بجے میری واپس ہوئی ہے ماں سے تو جس کے وجہ سے میں آج کی کوئی روٹین آپ سے شیر نہیں کر سکا بکریاں کھولی نہیں ہیں کچھ بکریوں کے ڈیٹیلز بتاتے ہیں جب آپ کو کوئی بچوں والی بکریاں دکھاتے ہیں کوئی دودھ والی دکھاتے ہیں کوئی گبن دکھاتے ہیں کہ آپ کو ذرا بکریوں کا شوک کرائیں کس لیول کی بکری ہیں ہمارے پاس تو اگر اچھی لگے تو ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا باقی سسکرائب کریں شیر کریں لائک کریں آج میں آپ لوگوں کو اپنی بکریوں کا شوک کرواؤں گا ون بے ون پانچھے بکری ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھاؤں اور ان کے بارے میں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں تو اگر اچھی لگے تو ماشاءاللہ بولیے گا باقی میں بڑی میند کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنا شوک دکھانے کیلئے میرا چینل سسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شوک کریں سفید چینہ بچہ توتا فیس بریڈر کولٹی ایج ڈائیما بہت اچھی بکری ہے دودھ میں خوبصورتی میں ہے ماشاءاللہ نسل میں بھی اچھی ہے یہ بکری ہے جی یہ بریڈر کولٹی کا بچہ ہے اس کے ساتھ بکری کے پاس تقریبا ڈائی کے لدودھ بچے کی اج دو سے ڈائیما آئے کنفرم یہ جی ایک اور عمرت سری بیتل وہ پیچھے اس کے ایک میل کرڈ ہے وہ ناگری بکری کے ساتھ آگے کھاتا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ناگری بکری کے پیچھے کھڑا فیمل سل کر دی تھی بلکل اسی بچے کے ساتھ کی تھی وہ میرا ایک عزیز ہے وہ لے کے چلے گئے تھے میرے سے اچھی بکری ہے ملکل کبیسٹی بکری کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ ایک اور بکری دیسی گئے سکتے ہیں اس کو نوشیرہ سے پرچیز رہے بکری تقریبا ساڑھے تین چار ماہ کی سوئی بھی ہے ایک ہی بچاتا سیل کر دی ملکل کبیسٹی بکری کی بہت اچھی ہے بہت اچھی اس کے نیچے بھی میں کچھ بچے پال رہا ہوں اور دودھ بھی لے رہا ہوں اس سے ڈیڑھ کلو سے پلس دودھ ہے بکری کے پاس سے بکری آٹھ دانت ہے چوتھا یا پانچ پاس سوئے بکری کا میرے پاس چوتھا سوئے ابھی دوبارہ سے جو کنوس ہے چوتھا سوئے انشاءاللہ میرے پاس دے گی تو بہت اچھی بکری ہے ملکل کبیسٹی بکری کی بہت اچھی ہے اس کے تین دفعہ کے بچے میں نے لیے اور الحمدلہ الحمدلہ سیل کی ایک بچہ اس کا زائع ہوا تھا چار بچے اس کے سیل کی ہیں یہ پیور امرت سری بیتل ہے اس بکری سے میں نے الحمدلہ الحمدلہ تین لیٹر دود عام طور پہ لی ہے دو فیملز تھی اس کی ایک فیملز کی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہوگی تھی ایک فیملز کی تقریبا تین ساڑھے تین ماہ کی ہوگی بند ہوگی تھی مہنگنے بیشاب پٹھ کا بند ہو گیا تھا بہت اچھی پٹھ تھی اس کی کاپی تھی اس کی ایک اور پٹھ بھی میرے پاس موجود ہے پچھلے سوئے کی جو دو دانت ہو چکی ہے ابھی تک میں نے کراس نہیں کروائی ہے میں ابھی اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اس بکری کا سٹیٹس یہ ہے جناب کہ اس بکری کے پاس ایک کلو دودھ ہے ایک چوبیس گھنٹے کا اور دس تاریخ پچھلے مینے کی دس تاریخ کو یہ بکری کراس ہے ویڈیو موجود ہے جس بھائی کو چاہیے ہوگی ویڈیو مل جائے گی ایک مکیشی نیفی میلہ جی دانت سے آٹھ ہے یہ پیچھے اس کی مادی ہے تیسرا سو بکری دودھ کی بہت اچھی ہے یہ پٹھ بھی سنے پالی ہے اور تقریباً تین پاؤں سے ایک کلو مینے ڈیلیز کا دودھ بھی لیا ہے اس سے اس کے بعد یہ پٹھ بھی سنے پالی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سا اس کی پٹھ ہے پیورٹی میں 100% ہے